چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے ایو پی باستر سے پنجی کرت وہانوں کا گرہ جنپد جنسنکھیا کے درشتی کون سے ورطمان میں رجے کا آٹھویں سب سے بڑا زلہ ویر بہادر سے پوروانچل وشویدیالہ جیسے وشوہ ستریہ سکشن سنستان کا سوامی جان پور آئیے جان پور شہر کی یاترہ کو پرارمبو کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن جان پور جنکشن سے جان پور سے اتر بھارت کے ادھکانش مکھے شہروں میں آواغمن ہیتو ریل سیوائیں اپلپد ہیں جان پور سے کل پانچ ریل مارگ پریاغراج لخنو آئیودھا وارنسی ایون گاجی پور کی اور پرستان کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی دکشن پرشم کی اور ریلوے اسٹیشن روڈ کے روپ میں ایک مکھے سڑک شہر کی اور پرویش کرتی ہے اسی مارگ پر ظلہ اسپتال کا پرسر استث ہے جان پور کا اتحاس پارانک کال سے جڑا ہے بھگوان پرشورام کا جنب اسی کشیطر میں ہوا تھا ان کے پتا رشی جمدگنی نے لمبے سمیتے کی ہاں تبستیہ کی تیرہ سو انسٹھ میں اس کشیطر پر فیروڈ شاہ تگلک کا ادھکار ہو جانے پر فیروڈ شاہ تگلک نے اپنے چچیرے بھائی جونا خان کی یاد میں اس شہر کی استحابنہ کی ایون نام دیا جان پور سڑک دکشن پسچم میں بڑھتے ہوئے سوتہٹی بازار چورہاں سے گلرتی ہے جہاں سے دکشن کی اور سڑک اٹالہ مسجد ایون کلا کی اور ایون اسٹیشن روڈ دکشن پسچم میں پرانی سبجی منڈی ایون کوتوالی چورہاں کی اور بڑھ جاتا ہے لبک تیرہ سو چورانوے میں ملک سرور نے جان پور میں شرکی سامراجے کی استحابنہ کی جن کا شاشن لبک چودہ سو اناسی تک سنچالن میں رہا شرکی سامراجے کے پرشاہت یہ ہے لودھی سامراجے مغل سامراجے ایون عوض کے نواموں کے نینترن میں رہا اٹھارہ سو ایک کے لبک بریڈیش سرکار کے نینترن میں آنے پر اسے جنپت گھوشت کر دیا گیا سڑک دکشن میں بڑھتے ہوئے کوتوالی چورہاں پر پہنچتی ہے یہاں اتر کی سڑک شہاگنچ ایون دکشن کی سڑک شاہی پل کی اور جاتی ہے اسی چورہاں کے نکٹ شہر کوتوالی جونپور کا پریسر ایون نگر پالی کا پریشت کا پریشاشنک بھوان استحت ہے سودہیٹی بایار چورہاں سے دکشن کی اور کلے کی اور جانے والی سڑک منڈی نصیب خان صدر کشیطر سے ہو کر گزرتی ہے کچھ ہی دوری تیہ کرنے کے بعد یہ سڑک اعتحاسک 18 مسجد کے پریسر سے ہو کر گزرتی ہے اٹھالا مسجد کی نیو فیروڈ شاہ تگلک نے 1376 میں رکھی تھی اندو مسجد کا نرمان شرکی سمراجے کے سمیں 1394 سے 1408 کے مدیہ کر آیا گیا یہاں مسجد ہندو مسلم استحابت اکلا کا بے جوڑ نمونہ ہے جسے دیکھنے دور دور سے پریڑک جان پور آتے ہیں اٹھالا مسجد سے دکشن کی اور سڑک کشی دوری پر استحت کلہ چورہاں پر جوڑتی ہے یہاں اعتحاسک جان پور کا قلعہ استحت ہے قلعے کے ورطمان سوروپ کا نرمان فیروڈ شاہ تگلک نے اپنے شاشنکال میں کرایا شاہی قلعہ جان پور میں آکرشن کے مکھے کے اندرمندو ہے قلعے سے پشم کی سڑک قلعہ مارک کے روپ میں پہشانی جاتی ہے یہاں سڑک لبھک آدھا گلومیٹر سفر دے کر کے چاہر سو چورہاں پر پہنچتی ہے یہاں اتر میں ہرلال کا مارک استحت ہے ہرلال کا مارک کوتوالی چورہاں سے دکشن کی اور شاہی پل کی اور آنے والی مہدوپنوں سڑک ہے یہاں مارک شہر کے مکھے بازاروں میں ایک ہے جان پور نگر پالکہ ایون شہر میں سما چکی گرام پنچائتوں کو جوڑ کر جان پور شہری چھیتر میں ورطمان میں لبک دو لاکھ پچیس ہزار کی وشال جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہاں جنسنکھیاں کے درشتی کون سے وارانسی منڈل میں وارانسی کے پسچا دوسرا ایون پوروی اتر پردیش کا نومہ سب سے بڑا شہر ہے سڑک دکشن کی اور چہار سو چورہاں کسیری باجار سے ہو کر شاہی پل پر پہنچتی ہے یہاں سیتو جان پور میں مکھے دارشنی کے سطلو میں ایک ہے شاہی پل کے نیچے کل کل کر بہتی گونتی ندی کی عویرل جلدھارہ دکھائی پڑتی ہے پرشم میں لخنو سلطانپور کی اور سے آ کر پور میں سیدپور گنگا گھومتی سنگم کی اور نکل جاتی ہے ندی کے تٹ پر سندر گھاٹو کا نرمان کیا گیا ہے ندی پر بنے شاہی سیتو کا نرمان پندرہ سو چونسٹ سے پندرہ سو انہتر کے مدھے مغل کال میں مغل شاشک اکبر نے کرایا تھا یہاں پول بھارتی نرمان کلا کا اتکرشت نمونہ ہے شاہی سیتو سے دکھشن کی اور سڑک نکھاس چھتر میں پرویش کر جاتی ہے جونپور پوروی اتر پردیش کے سب سے مکھے ویپارک کے اندروں میں ایک ہے یہاں انہیکوں ویپارک بازار رہستے تھے آگے بڑھتے ہوئے سڑک اولندگنج چھتر سے اولندگنج چورہا سے گزرتی ہے یہ چورہا جونپور کا ویپارک کے اندر بندو ہے اولندگنج چورہا سے پشچم میں بادلاپور مارک ایون پورو کے اور شہر کا اولندگنج بازار رہستے تھے یہ بازار کئی الگ الگ شاکھاؤں میں ویبھاجت ہے جہاں انہیکوں ویپارک پرتستان دکھائی پڑتے ہیں جونپور میں آس پاس کے گرامین ایون شہر کے لوگ بڑی سنکھیا میں خریداری حیطو اکترت ہوتے ہیں اولندگنج چورہا سے پورو کی سڑک کچھہری روڈ ایون ٹیڈی کالیج مارک ایون دکھشن کی سڑک مرزاپور روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے مرزاپور مارک بھی گھنی آبادی والا کشیطر ہے یہ سڑک شہر کے روہٹا کشیطر سے ہوگر گزرتی ہے جونپور جنپد میں ورطبان میں کھل چھہ تحصیلیں جونپور، کیراکت، شاہگنج، بدلاپور، مڈیاہوں ایون مچلی شہر ستھاپت ہیں سمپون جنپد کو کل 21 وکاس کھنڈک شیطروں میں ویبھاجت کیا گیا ہے جنپد کی لبک 52 لاکھ کی وشال آبادی کو نو ویدھان سبھا نرباچنگ شیطروں میں مانٹا گیا ہے یہاں دو لوگ سبھاک نرباچنگ شیطر جونپور ایون مچلی شہر ہیں مرزاپور مارک دکھن کی اور بڑھتے ہوئے شہر کے پولی ٹیکنک چورہا سے ہو کر دکھن کی اور بھدو ہی مرزاپور کی اور نکل جاتا ہے پولی ٹیکنک چورہا پر پشچے میں لخنو کی اور سے آنے والا راج مارک پور میں وارنہ سی کی اور بڑھ جاتا ہے یہاں راج مارک واجد پور تیراہا لائن باجار آدی سے ہو کر وارنہ سی کی اور پرسان کر جاتا ہے اور اندگنچ سے دکھن پور میں جانے والا ٹیڈی کالیج مارک بھی شہر کی موکھے سڑکوں میں ایک ہے یہاں شہر کے آدھونک شیطروں میں ایک گنا جاتا ہے جانپور جانپد میں کانون ایون شامتی ویبستہ کو سوچارو رکھنے ہے تو سمپون جانپد کو کچھ ستائیس تھانہ کوتوالی شیطروں میں ویبھاجت کیا گیا ہے ساتھ ہی ہاں جانپد اس طرح پر ایک محلہ تھانہ بھی اسطح پیت ہے ٹیڈی کالیج مارک جیسیس چورہا سے گزرتا ہے اس چورہے سے دکھن کی سڑک واجد پور ترہا کی اور ایون اتر کی سڑک آزمگڑ کی اور پرسطان کرتی ہے ٹیڈی کالیج مارک دکھن پورو کی اور بڑھتے ہوئے روڈ ویز ترہا سے گزرتا ہے جہاں جانپور ڈپو کا روڈ ویز بسدہ ہستے تھے جانپور سے راجے کے مہتوپون شہروں میں آواغمن ہیتو سیدھی بس سوائیں اپلپد ہیں ٹیڈی کالیج مارک یہاں سے دکھن کی اور گھوم جاتا ہے ایون آگے بڑھتے ہوئے مکتیشوار پرسات مہاویدیلہ ایون انٹر کالیج سے ہو کر گزرتا ہے دکھن کی اور بڑھتے ہوئے ٹیڈی کالیج کا پرویش دوار دکھائی پڑتا ہے یہاں اعتحاسک مہابدیلہ جانپور کی اعتحاسک دھروہر ہے جانپور پرانے سمجھ سے سکھشا کا کیندرہ رہا ہے ٹیڈی کالیج مارک دکھن پورو کی اور لائن بازار شہر میں پرویش کر جاتا ہے لائن بازار شہر کے آدھونک شہروں میں سمیلس ہوتا ہے یہاں بھی بڑی سنکھیا میں ویابارک ایکائیاں اصطابت ہیں ٹیڈی کالیج مارک دکھن پورو میں بڑھتے ہوئے لائن بازار چورہا سے ہو کر واران اسی مارک سے جڑ جاتا ہے لائن بازار چورہا سے اتر کی اور ایک مکھے سڑک کچھہری مارک سے جڑتی ہے یہاں مارک شہر کے حسین آباد چھیدر سے ہو کر گزرتا ہے یہاں سڑک اتر کی اور زلادگاری جانپور کے کاریلے کے نکٹ کچھہری مارک سے جڑ جاتی ہے کچھہری مارک زلادگاری کاریلے سے پشچے مطر میں اولندگنج کی اور بڑھ جاتا ہے زلا نیالے، زلا کاراگار، پولیس عدیشک کاریلے، وکاس بھون آدھی مہتپونستان کچھہری مارک سے ہی جڑے ہوئے ہیں یہاں مارک سویل لائنز چھیدر سے ہو کر گزرتا ہے جانپور شہر میں جنماناز کو بھائی مکت واتابرن پردان کرنے ہی تو شہر چھیدر کو دو تھانہ کوتوالی شیدروں کوتوالی جانپور شہر ایون تھانہ لائن بازار میں بانٹا گیا ہے پشچے مطر میں بڑھتے ہوئے سڑک شیشپور چھیدر سے ہو کر نکھاس اولندگنج چھیدر میں پرویش کر جاتی ہے مارک کے دونوں اور بڑی سنکھیاں میں ویپارک پردستان دکھائی پڑتے ہیں سدبھاونا ترہا سے ہو کر یہ ہے مارک شاہی سیتو کے نکٹ اولندگنج چورہا سے جڑ جاتا ہے شہر کے کوتوالی چورہا سے اتر کی اور جانے والا شہہگنج مارک بھی شہر کے گھنی آبادی وائک شیطروں میں سمیلس ہوتا ہے سڑک اتر میں بڑھتے ہوئے خوٹہن ترہا سے گزرتی ہے یہاں سے اتر پرشم میں سڑک خوٹہن کی اور پرستان کر جاتی ہے شہہگنج مارک یہاں سے اتر کی اور بڑھ جاتا ہے شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شاہگنج مارک سے جڑا ہوا ہے یہاں سڑک شکر منڈی چھتر سے ہو کر اتر میں شاہگنج اکبرپور آیودھیا فیضاباد کی اور پرستان کر جاتی ہے جانپور جیسے اعتحاسک شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک یادگار انہوہو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جانپور پر بنا یہاں ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پری ایجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو جانپور شہر اتوائس کے آس پاس کے کشتروں سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروو ایمپائر کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروو وارما آپ سبی سے ودا لیتا ہوں دھنے باگ